اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پیور ڈائیریز آج ہورر سٹوری پارٹ فائف جو کہ بلکل ایک رئیر سٹوری ہے میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سٹوری کو شاید سے ہے کہ میرا ایک دوست جس کو ہسپٹل میں ٹھائرنا پڑا کیونکہ اس کی والدہ کی طبیت خراب تھی اب وہ کوشیوں بتاتا ہے کہ میں ہسپٹل میں اکھیلہ رکھا ہوا تھا میں نے اپنے کسی دوست کو بھی وہاں پر بلا لیا تاکہ رات وہاں پر اچھی گزر سکے کیونکہ نیند تو اسے ہسپٹل میں آنی نہیں تھی خیر رات کے پہر گزرنے کے بعد تقریباً دو یا تین بجے اس نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو یہاں پر تھوڑا سی ووک کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں ہسپٹل کو وہ ایک پرائیوٹ ہسپٹل تھا پھر وہ اور اس کا دوست جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دونوں جو ہیں وہ ہسپٹل کے فلورز وزٹ کرنے لگے اور تھرڈ فلور جہاں پر اس کی والدہ تھی وہ وہاں سے اوپر جاتے ہوئے فورت فلور ففت فلور کہتا ہے ہسی کرتے کرتے ہیں ہم اس کے لاسٹ فلور جو کہ ایٹھ فلور تھا وہاں پر چلے گئے لیکن اس فلور پر ایک عجیب بات یہ تھی کہ تمام بارڈ جو تھے وہ خالی تھے انہوں نے دیکھ کر بڑا جیب لگا لیکن اس کے دوست لگا کہ شاید یہ نیا ہسپٹل ہے ابھی کنسٹرکٹ ہوا ہے اس نے یہاں پر بارڈ ابھی جو ہے وہ مکمل طور پر بھرے رہی ہیں اب یہ کہتا ہے کہ بات چالی رہی تھی کہ ہم نے دیکھے کوریڈور میں بلکل لاسٹ فورت سے ایک یالو کلل کی لائٹ سی باہر آ رہی ہے یعنی کہ اس فورت میں ایک یالو کلل کا بھلپ جل رہا تھا یہ دیکھ کر انہوں نے بہت اجسس ہوا کہ تمام بارڈ خالی ہیں لیکن وہ آخری بارڈ سے لائٹ جل رہی ہے خیر وہ کہتا ہے کہ ہم دونے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جا کر دیکھیں کہ کیوں ایسا ہے کہ وہاں پر لائٹ جل رہی ہے خیر کہتا ہے کہ ہم دونوں وہاں پر گئے اور ہم نے وینڈو سے دیکھا جو دروازے کی وینڈو تھی اس سے ہم نے جب اندر دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بیڈ ہے جس کے اوپر ایک خاتون گھٹی ہوئی ہے جس نے اتنے تمام بال آگے کی طرف گرائے ہوئے اور وہ کچھ کھا رہی ہے دیکھنے میں وہ کوئی نارمل خاتون نہیں لگ رہی تھی کہتے ہیں ابھی ہم اپنے حواظ باختہ ہی تھے ہم لوگ اپنے حواظ کو کابو میں کر رہی نہیں سکی تھی کہ اس عورت نے ایک گم سے شکل اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں اس کی حبت ناخ شکل دیکھ کر ہم لوگ اپنے حواظ پر کابو نہیں رکھ سکے ایسا رکھتا تھا کہ جسم سے جان نکل گئی ہے کہیں میرے دوست نے خود کو سمالتے ہو مجھے پکڑا اور کہاں یہاں سے بھاگو لیکن میرے جسم میں زوان ہی نہیں ہی تھی میری ٹانگیاں سے لگ رہا تھا کہ کٹ چکی ہیں جسم سے خیر جیسے دیسے اس نے مجھے گسیٹا اور ایک دھن سے مجھے بھی ہوش آیا اور انہیں پوری طاقت سے ہم نے بھاگنا شروع کیا بھاگتے بھاگتے فلور پر فلور ہم نیچے اترتے گئے اور جہاں پر میری والدہ ایڈمیٹ تھی تیسے فلور پر اس فلور کو بھی کروس کرتے ہوئے ہم پہلے فلور تک آ گئے اور ہم نے بالکل ہسپیل کے مین ڈور کے پاس جہاں پر ریسپشن ہوتی ہے وہاں جا کر ہم لوگ رکھیں ہاپتے کھاپتے ہمیں سانس چڑھا ہوا تھا ریسپشن ہوتی نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تم دونوں کو ہم لوگ بالکل لکھتے ہیں ہواس کھو بیٹھتے خیر خوش میں آنے کے بعد ہم نے ریسپشن ہوتی نے پوچھا کہ آٹھوے فلور پر کون ہے وہ کون خاتون ہے آٹھوے فلور پر جو کہ آخری کورنڈور کے آخری روم میں ہے تو ریسپشن نے بہت خرانی سے ہمیں جواب دیا کہ سر اس ہسپیٹر میں صرف پانچ فلور ہیں موسیقی